اللہ تعالیٰ مستقیم اگر میرے راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں بلندیوں تک پہنچا دے گا عزتوں تک پہنچا دے گا ساری بلندیاں نیچے رہ جائیں گے تو تم سب سے اوپر ہو جاؤ گے اگر میرے راستے پر چلو گے اور میرے رب کا راستہ کیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ اس لئے میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں فلا وربک میرے معبوگ مجھے آپ کے رب کی قسم یہ کیا عجیب قسم ہے مجھے آپ کے رب کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ رب کوئی اور ہے مجھے آپ کے رب کی قسم ہے تو خود لیکن انداز کیسا ہے فلا وربک مجھے آپ کے رب کی قسم یہ عربی زبان میں یہ انداز وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ محبت بتانی ہو تو وہاں یہ طریقہ ہے ہمارے اردو میں یہ محاورہ نہیں ہے اور فارسی میں بھی نہیں ہے انگلیش میں بھی نہیں ہے کسی زبان میں نہیں ہے سوائے عربی کے تو میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک مجھے آپ کے رب کی قسم کہ قسم اٹھانے والا خود ہو اور اس سے کہہ رہا ہو گل محمد مجھے آپ کے رب کی قسم تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے مارے نبی کا میری بات سمجھ رہے ہو وہ کوئی سیرتہ ہلا ہو میری بات سمجھ رہے ہو نا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے خود رب ہے خود قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم یہ اظہار محبت کی آخری شئے ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم یہ برمنگم والوں کو بتا دو جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میں ان کا کوئی چیز ان کی قبول نہیں کروں گا غلامی میں آنا پڑے گا کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوہ قلم تیرے ہیں یہ کرنا پڑے گا فَلَا وَرَبِّكْ مِرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لَا يُؤْمِنُونَ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے حَتَّى يُحَكَّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ جب تک آپ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا رضا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جنگ میں قید ہو گئے روم کی تو ایک رات موقع پا کے نکلے وہ بھاگے آگے دریا تھا دریا پار کیا اب آگے پتہ نہیں جانا کی طرح ہے سامنے شیر آ گیا شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی دھاڑا تو وہ کہتے ہیں ایوہا الاسد اب تو کہو گیا ہے کیوں میں مولی صاحب پتہ نہیں کیا علاقی تھی جاندہ یہ ہوا ہے اے موبائل نہیں توڑا کرنا کردہ کبھی کسی نے سوچا تھا تیس سال پہلے تو وہ اتار جڑا ہوا تھا اللہ سے ایوہا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں مجھے راستہ دکھا تو شیر جعلا یوبسبس یوبسبس ہوتا ہے کیسے اپنی دم ہلانا دم ہلانا جیسے گھر میں پالتو کتے اور اسے اپنی دم ہلاتے ہیں تو شیر ان کو آکے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنی دم ہلانے لگا اور آگے چل پڑا چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا جیہاں چھٹی ہے چلا جاں تو انہوں نے فرمایا اے دھا جا وہ واپس چلا گیا یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے سمندر کے کنارے پہنچے آگے دشمن ہے جزیرے میں تارین ایک جزیرہ ہے کشتیاں کوئی نہیں اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لئے تو کیا کیا جائے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے سے اترے دو نفل پڑے ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگی دو نفل پڑے یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم چار ناموں سے اللہ کو بکارا عجزنا ہمیں راستہ دے ہم نے دشمن تک جانا ہے تیرے لئے جا رہے ہیں تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا اور کہا سم اللہ وقتہمو پڑو بسم اللہ اور کود جاؤ ابو حرارہ فرماتا ہے فسمینا ہم نے کہا بسم اللہ وقتہمنا ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دیئے فما بلل ماء اسفل خفاف عبلنا اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے عزت آسمان سے آتی ہے اور وہ آتی ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کت طریقے سے ان کے راستے پر ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے تو کلمے کے اندر ہی سارا دسور اور ساری کائنات کے خزانوں تک جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے شپا دیا ہے دجلہ کے کنارے پہنچے دجلہ میں دجلہ ایک دریا ہے عراق میں اس میں سیلاب تھا عرب پانی سے ڈرتے تھے چونکہ پانی ہے ہی نہیں اب جانے کے لیے کشتیاں کوئی نہیں پل توڑ دیا انہوں نے ایران والوں نے تو حضرت سعید بن ابی وقاس امیر ہیں کہنے لگے بھائی میں نے دریا پار کرنا ہے اب کیا طریقہ ہے جی کہ سارے لشکر میں اعلان کرو اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے تو توبہ کر لے صبح بھئی مشکیں بناو کشتی بناو نہیں انہوں نے سوچ وکھری بھئی اگر کوئی بڑا گناہ کرنے والا ہے کچھ تو چھوٹے گناہ ہیں تو کچھ بڑے گناہ ہیں بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں چھوٹے ویسی معاف ہو جاتے ہیں تو چھتیس ہزار کے لشکر میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں تھا تو فرمایا بس اب بسم اللہ کرو پہلے چھے سو آدمی تیار ہو جاؤ تو آسم بن عمر انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا جی میں تیار ہوں ساتھ چھے سو تیار ہوئے جب وہ کنارے پر پہنچے تو کہنے کے ساٹھ آدمی پہلے جمپ لگاؤ تو حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ انچہ ساتھ آدمی انسٹھ آدمی کہا جی ہم پہل کرتے ہیں انہوں نے گھوڑے ڈال دیے جب انہوں نے گھوڑے ڈالے تو اللہ کی غیبی قدرت کہ پانی کیسے تابع ہوتا ہے پیچھے چھے سو نے ڈال دیے کیونکہ وہ جا رہے تھے پیچھے چھتیس ہزار نے گھوڑے ڈال دیے جہاں کہیں کوئی گھوڑا تھک جاتا تو وہاں زمین کا ٹکڑا باہر نکلاتا تھا اور اس کے اوپر وہ گھوڑا کھڑے ہو کے آرام کرتا تھا اور پھر آگے تیرنا شروع دیتا تھا ایک عجیب واقعہ ہوا ایک صحابی کا پیالہ لکڑی کے ہوتے تھے وہ رسی سے بندہ ہوا تھا پانی کی موج آئی رسی کمزور تھی رسی ٹوٹ گئی پیالہ آگے چلا گیا تو اس کے ساتھی کہنے کے لگتا ہے تیری نیت میں کوئی فطور خرابی تھی جو تیرا پیالہ اللہ نے لے لیا کہنے کہ اللہ کی قسم میری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے اور پھر اللہ سے پتہ کیسے بات کرتا ہے کہتا ہے یا اللہ میں ہی لبھی آتے ہیں انہوں پہلا کھڑاون واسطے میرا پہلا دے جہاں دعویٰ ہوتا ہے وہاں بات بھی ہوتی ہمیں تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میری دعا ساڑھی تا سنن جائی نہیں ساڑھی تا سنن جائی نہیں پہلے یقین تو بناو کہ اللہ سنتا ہے تو کہنے کہ اللہ کی قسم میری حالت نہیں بدلی کہ یا اللہ اس لشکر میں صرف مجھے نشانہ نہ بنا کہ میرا پیالا گم ہو جائے تو یہ دریا جا رہا ہے تو پیالے نے ادھر جانا ہے لکڑی کا پیالا ہے ادھر جانا ہے یہ یوں جا رہے ہیں جب کنارے پر پہنچے تو پیالا آگے پڑا ہوگا اسے گھما کے وہاں کون لے کر گئے اپنے نبی کی زندگی پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت کے دروازے کھول دیئے صحابہ کے لئے جو آپ کی مان کے چلنے والے تھے اور ایک بدو آیا کہنے لگا اے محمد آپ نے کہا اللہ بیک آپ برا نہیں منا دے تھے کوئی سختی سے بھی بولاتا تھا برا نہیں منا دے تھے تو تیری کچھ باتیں عجیب ہیں آپ نے کہا کیا تو کہتا ہے ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پر آ جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا اور تو کہتا ہے کہ یہ جتنا ایران اور پرشن امپائر رومن امپائر ہے اس سب کو میرے ساتھی فتح کر لیں کہ نا نا روٹے نہیں لب دی تو ایڈی وڈی حکومت میں فتح کرندہ خواب بھی کھا رہے ہیں اچھا اور تو کہتا مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے آج تہیں کدھی کوئی آیا ہے آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ زندہ رہے گا اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا اور تو دیکھے گا ایران اور روم سرہ ہوں گے باقی رہ گی تیسری بات قیامت کے دن اٹھنے کی تو تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور اس دن تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب موت کے بعد اٹھنا ہو بھی کوئی چنگہ ڈاڈا جاتا ہی وہ ساگا نہیں میں نہیں مندہ واپس چلا گیا جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا کہنے کے لیوی پہلی گلتہ ہو گئی پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو پریشن امپائر بھی ٹوٹ گئی اور رومن امپائر بھی ٹوٹ گئی کہنے کے لیوی دو ہی گلوی ہو گئی ہن تری بھی ہو ہی جانی ہیں تو وہ ڈرتا ہوا نا کلمہ پڑھ کے نا تو مدینہ آ گیا جب وہ مسجد میں آتا حضرت عمر موجود ہوتے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو سارے ساتھی پریشان ہوتے تھے کہ اے مارجہ بندہ ہے ان دوازتے حضرت عمر کھلو جان دن یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے حضرت عمر نے ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ لیا کہنے کے تم سوچتے ہوگے کہ میں اس دہاتی کے لیے کیوں کھڑو دوں کہ جس محفل میں اللہ کے نبی نے اس سے بات فرمائی تھی میں اس محفل میں موجود تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا تو یہ پکا جنتی ہے یہ پکا جنتی ہے بھائی بہنوں اپنے ہاتھ چھڑا کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیتے محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ